بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تم گبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا رات کو سونے سے قبل وضوح کر کے سویا کرو استقفار کی تین تصویر زانہ پڑا کرو انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی ساٹھ سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ چار دن کے بعد چہرہ بیس سال جیسا نظر آئے گا اگر صوبہ کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لی جائے اس سے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے بلگم کو دور کرتا ہے شگر کے مریضوں کو بہت آرام پنچاتا ہے کمر درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے بند پشاپ کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے پانی میں اسم گھول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑاپا جلدی نہیں آئے گا پالا کے پتوں کا راس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو انسان ہر مہینے میں صرف تین دن صوبہ کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں ساتھ روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے مٹی کے برتن میں کھانا کھانا اور پانی پینے سے عمر بڑتی ہے چہرے پر جڑیوں والی عورت چابلوں کو پیس کر اس میں لیمبو کے کترے ڈال کر لگا لے تین دن میں جڑیاں ہتم ہو جائیں گی کالے رانگ پہنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کام ہو جاتا ہے نہانے سے قبل کالا نمک چاکھلو بڑاپا جلدی نہیں آئے گا شگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو بدحضمی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے نمبو پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے آلو بھارہ کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں ورنہ میدہ کمزور ہو جائے گا شلجم کی سبزی کھاؤ بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا زیادہ چاول کھانے سے دماغ کی بیماری ہوتی ہے آج کی روزی میسر ہو تو کل کی فکر کرنا عیب ہے حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے توری کی سبزی بے تہاشا طاقت دیتی ہے جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں جن لوگوں کی نظر کمزور ہے وہ مکہی کا آٹا استعمال کریں ان کی نظر تیز ہو جائے گی بالوں میں سفید پیاز کا رس لگالیں بال گرنا روک جائیں گے دیسی گی کو گرم کر کے چاٹ لو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا گھڑ کی دونی لوگ بند نہ کھل جائے گی جو لوگ دودھ میں گھڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگلنے لگتی ہے اور مٹاپے سے جلدی چھٹکارہ مل جاتا ہے زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا بہار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو فوراں چاولوں کا ابلہ ہوا پانی پیلو بہار ٹھیک ہو جائے گا چہرے پر دانے اور چھائیوں کے لیے صبح شام اکیس مرتبہ صورت مومن کی آیت نمبر چونسٹھ اول آہر تین بار دروش شریف کے ساتھ پار کر پانی پر دم کار کر پیئیں انشاءاللہ حسن و جمال کو چار چاند لگ جائیں گے اگر آپ کا گلہ اور مو پاک گیا ہے دو دن خوشک دنیا چوس لیں شفا حاصل ہوگی جو عورتی حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے جس گھر میں برگر کا درخت ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی جن کو اولاد کی ہوائش ہو اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کریں پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لیں جس گھر میں صفائی ستھرائی کا حیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے زیادہ سے زیادہ کیرہ استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا بڑی عورت کے ہاتھ سے سار پر مالش کروانے سے دماغ تیز ہو جائے گا اگر آپ کے مسانے میں گرمی ہے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں جب بھی کوئی مشکل آن پڑھے یا قادی رو اکیس مرتبہ پڑھ لیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی صبح کو انڈا کھانے سے میدہ ساف ہوتا ہے سوکی خجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے اکثر زیادہ گرم چائے پینے کا وجہ سے زبان جھل جائے اس چلن کو دور کرنے کے لیے دو کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر کے لیے موں میں راکھ لیں اچھے کپڑے کی پہچان یہ ہے اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبویا جائے اس کا رنگ نکلے تو جان لیں یہ کپڑا اچھا نہیں ہے اگر آپ بے روزگار ہیں پرشان ہیں اول آہر گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ ایک تصویر صبح اور شام صورت قریش کی پڑھیں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اچھا روزگار ملے گا میدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونپالا دودھ پی لیا کریں نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے سے پسینہ زیادہ آتا ہے اگر آپ کی ہاتھ اور پون کی جل سیاہ پار جائے سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگا لیں جب دمہ کی شکایت ہو پیاز زیادہ استعمال کریں گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے انسانی جسم میں تاکر ڈالنے کا جادو میوہ اکھروٹ ہے اکھروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے ایسی عورت کبھی بڑی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے ایسا بندہ کبھی بڑا نہیں ہوتا اگر آپ کو شدید بیچینی ہے تو دو بیچ فشک میوہ جات کھائیں دیسی گی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے جوریاں ہتم ہوتی ہیں نمک سے بڑی قضائیں کھانے سے جسم مقباری کی طرح پھول جاتا ہے مکان بناتے وقت اگر پیسے کم ہو ایک سو اکاون بار درودے تنجینہ پڑھ کر دعا کریں چاولوں کے دانے کو تور پر بھون لیں کچھ دیر دانے پیگلنا شروع ہو جائیں تو یہ چاول اچھے نہیں ہے سوتے وقت اگر ہراتے لینے کی عادت ہے سونے سے پہلے نمکین پانی کے گھڑارے کریں کچھے مونگرے چبا لینے سے ہوتین بانچ پان کی بیماری نہیں ہوتی قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرہ ہوتا ہے اگر حازمہ حراب ہے لنبو کا چلکا چبانے سے حازمہ ٹھیک ہو جائے گا ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے جب بھی بھوک لگے پوراں کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں اس سے جسم میں طاقت آتی ہے جس گھر میں ہر جمعے رات کو چراغ جلایا جاتا ہے اس گھر میں نہوست نہیں آئے گی روٹی کھانے کے بعد عام کھا لینے سے میدے کی جلن دور ہو جائے گی ساملے رنگ کے لوگ کچھا دودھ استعمال کریں اس سے ان کی جلد نکھر جائے دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھڑیاں ہتم ہوتی ہیں سار میں شدید درد ہو تو پالا کے پتے نہ کھاؤ آپ کے سار میں درد مزید بار سکتا ہے روزانہ صبح اٹھ کر گاز پر چلنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے پشاپ روک روک کرائے دہی میں سبس مرچ ڈال کر کھاؤ پشاپ اڑوانی سے آئے گا پھلوں میں آڑو ناشپاتی یا نار امرود کا جوس جسم کو طاقت دیتا ہے نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جل ترو تازہ ہوتی ہے ایلویرہ کا پودہ کارٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتی ہے رات کو بابوزو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے رات کو بابوزو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے صبح نہار مو ادرک کھانے سے شگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے دن میں چار سے پانچ کجورے کھائیں جسم میں ہون کی کمی نہیں ہوگی ناشتے میں جامن کھایا کریں اس سے اغزاء جلدی حضم ہوتی ہے میتہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد گھڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیں انشاءاللہ کبھی بدحضمی نہیں ہوگی زتون کا تیل جسم کی نشدما اور جلدی امراض کے لیے نہایت مفید ہے بھونے ہوئے چنوں میں انسانی جسم کے بشمار فوائد سمیت صحت کے متعلق مختلف شکایات کو قدرتی حال موجود ہے فالسی کا شربت پینے سے میدے کی جلن اور تضابیت ہتم ہو جاتی ہے دودھ پلانے والی ہواتین تھنڈی چیزوں کا استعمال کام سے کام کریں جن گھر میں لال بیگ آتے ہیں وہاں کیلے کے چھلکے راکریں لال بیگ وہاں سے باغ جائیں گے نسل کو صحت متعلق شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہون کی کمی مٹاپہ دماغ دماغی کمزوری آنکھوں کا کمزور ہونا پیٹ کا بار جانا ہڑیوں کا کمزور ہونے کے سبب چھوٹی عمر میں ہی فیکچر ہونا بار بار پشاہ بنا کمردرد وغیرہ شامل ہیں طبی ماہرین کے مطابق بنے ہوئے چنیں اگر ازانہ کی بنیاد پر کم سے کم ایک مٹھی اور زیادہ مقدار میں کھانا شروع کر دیں تو یہ چند ہفتے میں یہ تمام مسائل حال ہو جائیں گے ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں چہرہ دوتے وقت چہرے پر کھیڑے کا رس لگا لیا کریں خواب میں اب آد جگہ کا دیکھنا گھر میں ہشحالی لانا ہے سیری پائے اور دماغ مغز کا کھانا بڑوں کو بھی جوان کر دیتا ہے سبزی میں توڑی کھانا طاقت بڑھاتا ہے جو حالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بڑا بھی ہو جائے تو جوان نظر آتا ہے نیم کرم پانی میں شہد شامل کر کے پیلو گردوں کی بیماری نہیں لگتی وزن بہت تیزی سے کام ہونے لگتا ہے اگر آپ کو تھکاوت محسوس ہونے لگے تھوڑا سا شہد کھا لیں آپ کو انرجی کو بڑھائے گا رات کو فوری دودھ پی کر سونا نہیں چاہیے اس طرح دودھ حضم نہیں ہوتا نظر کو تیز کرنا ہے گاجر کھایا کریں دماغ کو تیز کرنا ہے بادام کھایا کریں اگر بلی کسی برطن میں مو مار دے وہ چیز پاک ہی رہتی ہے سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جار لینے سے برے ہواب نہیں آتے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے نکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے چھوٹے بچے کو ایک کیلہ روزانہ کھلائیں اس طرح ان کی ہڑیاں مضبوط ہو جاتی ہیں صوبہ ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لیں اس سے لکوڑیا جار سے ہتم ہو جائے گا حضرت علی نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا سفید بالوں سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید چیز ہے پیاز کا پیسٹ بنا کر سار پر اچھی طرح لگائیں ادا گھنٹے کے بعد اچھے سے شیمپو سے دو لیں روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں بال سفید کالے ہو جائیں گے گلے میں سوسش کا مسئلہ ہو کلہ کھانے سے سوسش ہتم ہو جاتی ہے رات کو وضو کار کے سونے سے برکت ہوتی ہے پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ چبایا کریں ہربوزہ کھانے کے بعد ایک چھٹکی نمک کھا لیا کریں بدحضمی نہیں ہوگی تین چیزیں استعمال کریں میتے کی گرمی اس سے اور وزن تیزی سے کم ہوگا ناک میں غدود ہو تو ادرک پانی سے ناک ہو ایک بار اچھی طرح ساف کر لیں گندگی اور غدود آنا باندھ ہو جائے گی گزانہ ایک چمچ اجوائن پانی میں بھگو کر پینے سے مٹاپہ ہتم ہو جاتا ہے اگر قبض کا مسئلہ ہو ناشتے میں حریر کا مربع کھایا کریں سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے کانوں سے کام سنائی دینے کا مسئلہ ہو یا بہرہ پن محسوس ہو تین کترے نیم گرم سرسو کا تیل کان میں ڈالیں چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے چہرے پر دانیں نہیں نکلتے دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں موسمی اس رات سے محفوظ رہیں گے انگوٹے پر سرسو کے تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد حتم ہوتا ہے وہاں ان کی محبت حتم صوبہ نہارمو ایک کیلہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے صوبہ کے وقت روزانہ شبنم کے کتروں پر چلنے سے بریڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا نہارمو مسوا کرنے سے میدے کی تضابیت حتم ہوتی ہے قدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے اسی فیصل لوگ میک اپ چہرے سے زیادہ حبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں الٹے پاؤں چلنے سے مٹاپے میں کمی آتی ہے کپڑے والے سابون سے سر دونے سے بالوں کی ہشکی ہتم ہو جاتی ہے نہانے کے بعد بالوں کو ڈامپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ہتم ہو جائے گی لیمبو پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا باندھ ہو جاتی ہیں جو پاؤں پر تے لگاتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے ایلو ویرا کچھا کھاؤ طاقت میں کمی نہیں آئے گی ہینڈ فریز لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں جو مضبوط ہوتے ہیں انڈے کی سفیدی اور اڑکے گلاب مکس کار کے بالوں میں لگائیں بالوں میں چمک آ جائے گی دبلے پتلے افراد نہار مو انار کھائیں ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو سے تین بار کھا لیں اس سے مٹاپہ دور ہو جاتا ہے دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے دوسرے کے لیے مانگنا حدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور حدمت سے ہدا جب آپ کچھ نہ کر سکیں اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا روزانہ کشمش کھانے سے انسان کو جلدی کوئی بیماری نہیں گیرے گی حالی پیٹ نہانے سے جلدی بڑے نہیں ہوں گے بھوک زیادہ گاڑا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی علامت ہے روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے بکڑی کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگے گی اپنی ہراغ کو ہلا رکھو دعائیں قبول ہو جائیں گی گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا وزن سو کلو سے اوپر ہو جائے بند گوبی کے پھول کا رس کھا لو وزن سات دن میں ساٹھ کلو تک آ جائے گا جن لوگوں میں ہون کی کمی ہو وہ سرسو کے تیل سے بدن کی مالش کریں گزانہ دو دانے خجور کے کھایا کریں ناہن مو میں ڈالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے نئی تحقیق کے مطابق زتون کو کینسر کی بیماری کے ہاتھ میں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے سائیڈ افیٹ کا کوئی حطرہ نہیں زتون کے تیل میں شامل اجزاء کینسر کے حلیات کو ہتم کرتے ہیں جو ہواتین یہ چاہتی ہیں ان کی کمر نہ جھکے نہ پٹھے اصاب کمزور نہ ہوں جسم کبھی ڈلہ نہ پڑے اور ہمیشہ جوان نظر آئیں ہر وقت تانبے کی جولری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اس کو اپنے سار اور بدن میں لگاؤ اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے آب زمزم ہر بیماری کا علاج ہے آنار میں جنت کے پانی کا ایک کترہ ہوتا ہے شفا کے دو مذہر ہیں شہت اور قرآن چہرے پر کھیرہ رگرنے سے مستقل طور پر چہرے کی جڑیاں دور ہو جاتی ہیں روزانہ اپنے پاؤں کے تلووں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کرنے سے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پیا کریں ان چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے ٹھنڈی روٹی کھانے سے آیتال کرسی روزانہ پڑھنے سے مصور کی دال کھانے سے جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے قوت میں اضافہ کرنا ہے بکری کے پائے کھایا کریں کچھی گاجر کھاؤ یہ حسن پیدا کرتی ہے کیا آپ کو ملوم ہے ہوف کی وجہ سے انسان کو موت بھی آ سکتی ہے نہار مشہد چاٹو کوئی بیماری نہیں ہوگی مرد کے بدن کو طاقت دینے والی غزائیں پالک، ادرک، شلجم اور آم سبزیاں امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے جس عورت کا موں بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں جو چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ ازاد حیال ہوتی ہے جو انچا بولتی ہے وہ بے حیاء ہوتی ہے جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس ہوتی ہے زیادہ وزن بڑھنے لگے شلجم کھائیں آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے گاجر زیادہ کھائیں لوگ آپ کے ہاتھوں کی حصیت دے کر ملاتے ہیں آپ سے نہیں اگر کوئی بندہ اپنے آفیسے میں داہل ہوتے وقت گیارہ بار یا ولیوں پڑھنے کا معمول بنائے ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا دانت ایسی چیز ہیں جو دو مرتبہ ملتے ہیں لیکن دیسری مرتبہ حریدنے پڑتے ہیں زبان بدن کا وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر خود ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے پرشانیاں صرف مقفاتے عمل کے تحت نہیں آتی کچھ ازمائشوں کے طور پر کچھ سبق دینے کچھ نیکیاں دینے کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے آتی ہیں ہدا پیار بھی سب کو دیتا ہے دل بھی سب کو دیتا ہے لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ